سابق وزیراعلا پنجاب چودری پرویز الہی سے سابق صوبائی وزراء راجہ محمد بشارت اور رامیہ محمود الرشید کی ملاقات ہوئی چودری پرویز الہی کہتے ہیں کہ نا اہل حکمرانوں کی غلط پالیسیز کی وجہ سے عالمی دنیا میں پاکستان کی جگہ سائی ہوئی رانہ سناولہ اور مریم نواز عدلیہ اور ججز کے خلاف مہم چلا رہے ہیں نا اہل حکمران جو مرضی کرنے عوام انہیں الیکشن سے بھاگنے نہیں دیں گے مزید کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں اپنے مائندے باسف محمود سے جی باسف دیکھیں ابھی سابق وزیراعلا چودری پرویز الہی سے سابق صوبائی وزراء راجہ بشارت اور محمد محمود الرشید نے ملاقات کی ہے اس ملاقات کے اندر چودری پرویز الہی نے بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان کے دور پر ملک معاشی ترقیق کر رہا تھا جبکہ شہباز شریف این کمپری نے ترقیقہ یا صفحہ روک دیا ہے اور نا اہل حکمرانوں کی غلط پولیسیوں کے برای سے اس وقت عالمی دوریاں میں پاکستان کی جڑھن سائی ہو رہی ہے اور سعودی پرویز الہی یہ بھی کہا ہے کہ تمام پاکستان کے باوجود عمران خان کی مذبوریت عالمی ملیہ کی توجہوں کا مرکز بنی ہوئی ہے اور سعودی پرویز الہی نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کو معاشی بورہان سے نکالنے کے دعویٰ کرنے والے انہوں نے آج تک اچھنگ کیا آئی ایم ایف کے طبلے ملتے بھی کسی کام نہیں آ رہی اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلا رمضان ہے جس میں عوام کو سہر اور اکتار کے لائے پڑے ہوئے ہیں مہنگائی آسوان سے بات کر رہی ہے اور موپ ٹاٹے کے حصول کے لیے قیمتی جانوں کو ضیاہ ہو رہا ہے لیکن جو کمران ہیں وہ لیٹاپ تفصیم کرنے میں ہی مصروف ہیں بہت شکریہ واصف تفصیل بتائیے آپ نے